تو یہاں آپ کو بچوں کی بہت ہی خوبصورت سی سٹیشنری پینسل ریزرز شاپنر کلرز بہت ہی رنگا رنگ سی سٹیشنری آپ کو نظر آ رہی ہے ان میں مارکرز ہیں بہترین کسیم کے بچوں کے آپ کو یہاں جو بیٹری بوکس پینسل بوکس مل جائیں گے لنج بوکسز وارٹر بوٹلز مل جائیں گی سٹیشنری تمام کسیم کی مل جائے گی وہ بھی ہالسل پرائز میں مل جائے گی اور اگر آپ بان پیس بھی لیں گے تو وہ بھی آپ کو یہاں مل جاتا ہے بھی آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے اور جو ہے یعنی کہ اور عام مارکیٹ سے جو ہے کافی کم قیمت میں یہاں سے آپ کو مل جاتا ہے تو جی کونسی مارکیٹ ہے یا آپ کو آ کے چل کے ویڈیو میں پتہ چلی جائے گا ویڈیو کمپلی ڈیٹیل کے ساتھ ہے ایڈریس بھی آپ کو بتا دیا جائے گا ویڈیو کو فل ووچ کریے گا اس کی نہیں کریے گا تو جی اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکشن کو بھی آل پر کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیز ویڈیوز جو ہے آپ تک پہنچتی رہے اور اگر ابھی تک لائک نہیں کر رہا تو جلدی سے لائک بھی کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نیلا ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انیلا ادنان تو جی ویورز آج ہم مارکیٹ ہمیں موجود ہیں کراچی کی سب سے مشہور مارکیٹ ہے یہ اردو بزار جہاں آپ کو تمام کسیم کی سٹیشنری بوکس کوپیز اور ہر اسکول کا جو ہے آپ کو یہاں پہ کورس مل جاتا ہے وہ بھی مناسب پرائز میں یہ والی جو یہ کلر پینسیل ہے ون پیس اور کیا ہے بال ایسے آج ہول سے میں بھائی ہے ایک پینسیل مل پینسیل ہے وان ٹوینٹی میانے پینسیل ہے اور یہ ریزر وغیرہ کہ ان کے کیا پرائز ہے اور پیک کے ڈیفرینٹ پرائزی ہیں ان سب سے ٹی سی 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 بھی جیسے ڈی لیکس کی ریزر کا پیک کتنے کا ہی ہے بھائی چیزیں پہ بھی مطلب ہے تو کچھ کالٹی کا فارک ہے اچھا یہ کتنے کا پیک ہے 60 70 کا پیک ہے یہ 50 کا پیک ہے اچھا یہ 70 50 سائز کا فارک ہے سہیئے اور یہ شاپنر کا کتنے کا پیک ہوگا یہ 70 کا پیک ہے یہ 50 والے پیکٹ ہے یہ 50 والے پیکٹ ہے اور یہ جمبو کلر ہے ہلسل ہلسل اچھا ہلسل 280 ہے پہنے میں 300 کا ہرون پیس لیں گے ٹھیک ہے اور یہ شاپنا کا پورا 300 رپے کا پاک ہے لنچ بوکس میں پورا لنچ بوکس وغیرہ بھی ہیں مویٹا ہے مویٹا ہے مویٹا ہے کیا پرائزیز ہیں مطلب ہے سٹارڈنگ پرائز سے آگا لنچ بوکس 150-200 150-200 اگر کوئی 50-500 روپے اوپر ہوں گے تو جی دیکھا آپ نے یہاں پر کتنی خوبصورت سی سٹیشنری ہے اور یہاں پر لنچ بوکس وغیرہ سب مل جائیں گے آپ کو ایزی لی اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سو جو یہ پینسل بوکس ہے اتنا بڑا سا اور یہ اون لائن بھی کافی مہنگی مل رہی ہے یہ چیزیں میں نے خود دیکھا تھا تو یہاں جو آپ کو یہ سیکس انڈریٹ کا مل جائے گا اور یہ کافی بڑا سا ایک بوکس تھا یہ تو پیک تھا ورنہ میں سے آپ کو جو یہ کھلوا کر ضرور چیک کرواتی ہو رکھاتی تو بھائی اردو بزار آنے گا ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ آپ یہاں آ کر اپنے بچوں کے لیے جو یہ خوبصورت سٹیشنری پرچیس کر سکتے ہو کونے سال کی چھٹی ویچے تو ابھی فی الحال اسکول کھلنا نہ ممکن سا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل رہے گی اور اردو بزار بھی آپ ضرور ویزٹ کیجئے گا اچھا جی یہ اس شوپ کا آپ کو کانٹیک نمبر یہاں شو ہو رہا ہے ایڈریس چینج ہو چکا ہے اس طرح سے ایڈریس انہوں نے کاٹ دیا تھا کیونکہ ایڈریس ان کی شوپ کا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں ہی دیکھ سکتے آپ کتنی یعنی کہ ہر قسم کی یہاں سٹیشنر دیتی ہے اور اتنی خوبصورت سی کہ مجھے یہاں آکے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے بچپن میں واپس چلی گئی جب ہم چھوٹے سے ہوا کرتے تھے وہ جا کر اپنے لیے اس طرح سے کلر پینسز ریزرز اور شوپنر وغیرہ پرچیس کیا کرتے تھے تو جی میں نے سوچا آج کیونکہ اس طرح کی ایک ویڈیو جو ہے تھوڑی الگ سی آپ سب کے لیے ہونی چاہیے کہ جو پیرنٹس ہیں اور بچے ان کے لیے سپیشل ہی ویڈیو ہے کہ یہاں دیکھیں کتنی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اور کم قیمت میں مل جاتی ہیں تو بچوں کی تو چیزیں بچے بہت جلدی جلدی یعنی کہ ویسٹ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے آ کر جو اچھے خاصی جو ہے ہم پرچیس کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے پوری ہالسیل مارکیٹ ہیں یہاں جو زیادہ جو شوپ کیپرز ہوتے ہیں وہ یہاں سے آ کر پرچیس کرتے ہیں پھر اسے ریٹیل میں سیل کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر کافی میرے دیکھا لوگ بھی آئے ہوئے تھے پرچیسنگ کر رہے تھے بچے ہوئے آئے ہوئے تھے کچھ سکول کالوجیز یعنی کہ کالوجیز و یونیورسٹری کے سٹوٹنٹ بھی یہاں مجھے نظر آئے ہیں اچھا جی آپ اس کا ایڈریس سمجھ لیجے اب یہ بھائی زیادہ ایڈریس بتائیں بلسٹور کی فوری سٹریٹ مچھور فوری سٹریٹ ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ پر پیچھے ہی اچھا اردو بزار ہے اردو بزار ہے اردو بزار ہے اچھا یہاں پر کورسز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں سب سب مل جاتی ہیں ہر کسام کی بکس مل جاتی ہیں اچھا تو جی آپ کو ایڈریس جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا اچھا جی یہاں ابھی کچھ سٹولز لگے ہوئے تھے باہر میں نے وہاں وزیٹ کیا تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ جو یہ فلیش کارڈز ہیں اور لائبریریس ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی وہ ہیں یہاں آپ کو مل جاتی ہیں جو کہ آن لائن کافی مہنگی مل رہی ہوتی میں نے خود بھی جو ہے اپنے بیٹے کے لیے آن لائن یعنی کہ جو ہے لائبریریس جو بچوں کی چھوٹی سی بکس ہوتی ہے اس موال آج کل یعنی کہ بڑی آئی ہوئی ہے مارکٹ میں تو کافی مہنگی مل رہی ہوتی لگے یہاں پر یہ جو آپ کو فلیش کارڈز نظر آ رہے ہیں ان کے پرائزز بھی میں بھی آپ کو خود جو ہے شو کر آ دیتی ہوں جو یہ بڑے سائز میں تھوڑے سے اس طرح سے چھوٹے سائزز میں بھی یعنی کہ سائز آپ کو لکھے میں نظر آ رہے ہیں ان کے باکسز پر جو ہے یہ بچوں کی چھوٹے بچے جو ہوتے بلکل ان کے لیے یہ بہت ایزی رہتے ہیں پڑھنے کے لیے بچے جو اس سے آسانی سے لرننگ کر لیتے ہیں تو جو اگر بچے ابھی لوگ ڈاؤن کی سیچیشن میں سکول نہیں جا رہے ہیں تو اب یہاں سے آ کے ان کے لیے اچھی سی جو ہے شوپنگ کر سکتے ہیں بچوں کی بکس وغیرہ کی اس طرح سے لائبریریز یہاں آپ کو مل جاتی ہے ساری کافی ساری ہاں پر بکس وغیرہ بھی تھی اچھا جی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ تھوڑا سے بڑے فلیش کارڈ ہیں اس کے پرائز تھے فور ہنڈرڈ اس طرح سے آئی تھی اس میں کوئی فارق ہے کیا جی تو پرائز آپ نے سن لیے فور ففٹی کے جو یہ فلیش کارڈ بھی یہ بڑے والے سائز کے اس سے پہلے جو آپ کو شو کر آئے تھے اس کے ٹو ہنڈرڈ پرائز تھے وہ تھوڑے سائز میں اس سے چھوٹے تھے تو اسی طرح سے جو یہاں پر لائبریریز وگنگ کے پاس موجود نہیں تھی جو کہ سمال بکس کی ہوتی ہے وہ بتا رہے تھے کہ بارہ ان میں جو ہے بکس ہوتی ہیں جن میں بچوں کے اینیمال نیم فروٹس نیم اور کلرز وگرہ کاؤنٹنگ اور علی بے اور ای بی سی ڈی اس طرح سے وہ کمپلیٹ لائبریری سیٹ آتا ہے جو کہ پورا تھاؤزن روپیز میں مل جاتا ہے جبکہ آن لائن وہی چیز جو ہے آپ کو ٹکیونی بن پر اس طرح سے جو ہے وہ لائبریری یعنی کہ سیل کی جا رہی ہے بچوں کی اور اس کے علاوہ جو یہاں پر اور بھی کافی ساری بکس فقیرہ ہیں اور یہ بڑی اچھی سی جو ہے آپ کو بھی شو کرانے لگے جو کہ بہت زیادہ مجھے اچھی لگی اور یہ دیکھ سکتے آپ کتنے کی بتائیں آپ لے یہ پانچ سو کی ہے سارے چار سو کی دے دیں گے ہول سیل میں سالی جس کا سیکنڈینڈ یا نیو سیکنڈینڈ کورس ہوتا ہے یعنی کہ کیا اس کے پرائز ہوتے کتنی فرق ہوتا ہے پرائز ہاں جیسے نہیں کینا پکر پانچ سو بھی تو آپ کو اوکرانی آجی اور ہر طرح کا کورس مل جاتا ہے یہاں پر اوکسفورڈ اگرہا کبھی سنگورڈ کی سنگورڈ کی سنگورڈ کی سنگورڈ کی سنگورڈ کی سنگورڈ کی مل جاتی ہے اگر لیسے لے کر آیا جائے پرائز رینج کا فرق ہوتا ہے کچھ پانچ سو بھی جب ایک کتاب نہیں ہے چھوڑ ٹھوڑ سنگورڈ کی اس طرح سے کاروانے اردو اغیر ہوتی وہ ہے آپ کے پاس دکھائیے گا مجھے چار سوڑ پرائز اچھا پرائز ملے گی دو سوڑ برگ بھولتے دو سوڑ دیکھنی اچھا دس دی پچار سوڑ کم کرے گئی سیکنڈ ارنڈ پر اور یہ نیو ہوتی آپ سوڑ یہ سب شوپ کے نام بتا رہے ہیں یہ بڑے جو ہلسلر کیا کیا نام ہے مریم 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 این اپ 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 یہ سب یہاں آپ کو نیو مل جائیں گی یہ یہاں پر یہ دیکھنی یہ یہ کسی شوپ یہ آپ کی شوپ کا نام ہے مدینہ بکس یعنی 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 تو جی دیکھا ویورز آپ نے یہاں سے آ کر بچوں کی کورس پرچیز کر سکتے جو سکول والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے سے لیں یہیں ملے گا یہیں سے لینا پڑے گا تو اردو بزار ہے جہاں آپ تمام کسیم سکول کالیجیز کی بکس مل جاتی سب کچھ مل جاتا ریجسٹر مل جائیں گے نوٹ بکس یعنی کہ اچھے پرائز مل جاتی ہیں اور آفیس ریجسٹر ہوتے ہیں وہ یہاں مل جاتے ہیں لوس شیٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ درجن کا حساب ہوتا ہے ون پیس تو خیر یعنی اتنی دور اگر ہم آرے تو ون پیس تو لینے نہیں آئیں گے اور یہ تو بچوں کی کوپی سی ہوتی بس جل جل ختم ہون ہے بچے پڑھ رہے ہوتے تو کم اس کم یہ ہوتا ہے کہ چھے پیس بھی آپ یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں پرائز میں آپ کو بتا دیتی پیجیس کا بھی کوئی فرک ہے کیا اس میں نہیں جیسے کوالٹی وائس پیج یہ ہوتے ہیں پیجیس 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 اور باقی ریسٹرز وغیرہ جوہی یہ اس طرح سے یہ پیجیس 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 کتنے ایک سو ساٹھ ساٹھ پیجیس 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 ٹی پیجیس ٹھا وو مو ڈů ڈی نو ڈی کتنے ڈی ڈی کپ ڈی 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 یہ کتنے پیجز کی ہے یہ پورٹی روپیز کی ہے یہ پچاس پچپن ساٹھ روپے کی میلتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریجسٹر بتائیے گا اس کے کیا ہے یہ کتنے پیجز کی ہے؟ 200 پیجز ہے یہ پولیس کی پیجز ہے یہ پولیس کی پیجز ہے صحیح ہے وہ جو سیمپل کوپیز ہے سیریف یہ یہ بڑے سائسی وہ بھی بیسٹریس کا سائد ہے یہ 900 پر درجین بڑھیں ایک پیجز کی دیرے تیرے سے اگر کوئی لیتا ہے؟ سیونٹی فائیف کی صحیح ہے یہاں پر سب کچھ ہول سیل میں ہی ملتا ہے اوردوبادار میں کوپیز ہو کے پیجز ملتا ہے پیجز کی پرسکی کریں پیجز کی پیجز کی ہوتی ہے پیجز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوپیس کوپیس کی ہے؟ یہ بھی بھی فرق ہے مارجن اور روپس مارجن اور پیجز مارجن لگایا ہے مارجن کے پیجز یہ کیلگی ہے؟ سیونٹی فائیف روپس یہ کتنے کا ہے ساڑھے تین سو روپے کا ہے ہول سیل ریٹیل کیا ہے کتنے پیجز کا ہے اور یہ لوس شیٹس بھی ہے دکھائیے گا یہ کتنے کی ہے پچیس روپے کی ہے کتنے پیجز ہوں گے چالیس پیجز یہ کتنے کی مل جاتی ہے یہ ٹوئنٹی روپے کا ہے اس طرح سے یہ پورا صحیح ہے یہ پینسل کا بوکس یہ دیکھا یہ پورا جو ڈبا کتنی ہے اس کے اندر یہ ٹوئنٹی فورٹی ایٹ اور یہ والی پینسل کا یہ بارہ پینسل سے اس کے اندر اور یہ والا یہ بھی ایک سو دس کا ہے ریزر والی وہ یہ رہی ہے نہیں یہ والی جو آتی ہے نا مائے پینسل جو آتی ہے دکھائیے گا مائے پینسل اس طرح سے ڈبا بھی نہیں آتی اور یہ کتنے کا ہے ایک سو دس روپے کا ہے اور ریزر جو آتی ہے وہ ڈیار والی وہ جو وائٹ کلر کی یہ ہے وہ یہ دیلیکس ہے دیلیکس اور ہاں کتنے گئے ہیں پانسل روپے درزن پچاس روپے درزن کتنی دینی ہے دیتیگو پانگ دیتیگو یہ گتھے کام دینی ہے یہ گئے پینسل دے لیتی اور یہ پینسل با ساری جو میٹری باکس یہ والی بارہ پینسل پرائز ہے نکل اور یہ والی یہ ایک سو پچاس کا ہے ایسا لگ رہا ہے کم سے کم پرائزیز میں کیا ہے ڈیسے لگی میں یہ یہ تو پوٹی روپیز ہیں اچھا اور یہ پاوچ والی ہے یک سو بیس والی ہے یک سو بیس سو رУپے ایسا چند کس لے لیے نائنے نائنے یہ بدی اراسی لے میں معلوم کر رہی تھی خالی سے یہ سب کیا شاپٹر سے کیا پرائزیں کے 50 روپیز کے یہ بھی ریزر کے پیکس ہیں یہ 50 کا پیک ہے یہ 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 لے اور یہ شاپنرز 220 روپے درزن یہ درزن اس طرح سے اچھا بلو کلرز دکھائیئے اور یہ کتنے کا کلر پیک بھی آتا ہے یہ اس طرح سے کتنے کا پیک ہوگا 110 روپے کا پیک ہے میں سے 10 روپے کی ہے سنگل میں لیں گے صرف یہ 10 روپے کی ہے کہ تو اس طرح سے یہاں پہ جو کچھ اسٹرولز پہ بھی جو آپ کو اسٹیشنری مل رہی ہے یہاں پر جو بڑے ہولسیلر ہیں ان کی شاپ سے وہاں جو آپ کو شاپ پہ بھی ساری سٹیشنری ہولسیل پرائز میں مل جاتی ہے تو یہاں پر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسٹیشنری یعنی کہ یہ تھوڑے کلرز اس طرح سے پڑے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا بھی بھائی کس طرح کی کوالٹی کر رہتے ہیں کہ صحیح ہے تو وہی باتیں یوز کریں گے تو پتہ چلے گا لیکن مجھے لگ رہتے ہیں کلر اچھے ہیں اچھا یہ کلر جو ہے پچاس کے بارہ ساٹھ روپے کے بارہ اس طرح سے دے رہے تھے تو آپ نے مرضی کے اس میں سے کلرز لے کر جو ہے یوز کر سکتے ہیں گھر آنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں ایک دو کلر لے کر لازمی سے یوز کر کے دیکھتی تو پھر میں آپ کو ضرور اس کا ریویو دیتی کہ یہ اس طرح سے جو یہاں پر کس طرح سے مل رہی ہے جو کہ اسٹیشنری یو کلرز وغیرہ اس طرح سے کھلے ہوئے یعنی کہ پیک میں تو آتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے دیفنیٹی اچھے ہوتے ہیں وہ یہاں یہ آپ اس کیل کا جو ہے یہ تیت درزن اس کے اندر جو اس کیلز تھے اور یہ ون فیٹی کا پورا پیک مل رہا تھا تو اس طرح سے آپ یعنی کہ یہ پرچیس کر کے یہاں سے آکے جو خواتین ہیں گھر میں رہ کر آن لائن بھی یعنی کہ ورک کر سکتی ہیں اور یہاں سے جو آپ خرید کر آن لائن بھی سیل کر سکتی ہیں اچھا جی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ریحل تو اسی دیکھ کر بھی بس مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا مطلب اس طرح کی ریحل پہ جو ہے ہم لوگ قرآن پاک وغیرہ سپارہ پڑھنے جائے کرتے تھے اب تو کافی وقت بدل گیا کہ بچے گھر میں رہ کر مطلب ہے گھر میں پڑھانے آ رہے ہوتے ہیں کائیسہ وغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیبل سسٹم آج کل بچوں کا بڑائین ہو گیا ہے تو اچھا جی یہاں پر یہ بیکس وغیرہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں بچوں کی بیکس کے کافی یہاں پر شوپس تھی بڑی شوپس بھی تھی کچھ اسٹولز پہ بھی مل رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا اسٹولز پہ جو ہے زیادہ جو ہے وہ یعنی کے ریٹیل پرائز میں دے رہے تھے اور جو بڑی یہاں پر شوپس ہیں وہاں جو ہے ہول سیل پرائز میں بھی آپ کو مل رہے تھے اور کوالیٹی وائز بیکس بہت اچھے تھے جیسے کہ اس وقت میں ایک بیک دیکھ رہی ہوں اس کے پرائز جو ہے ٹویل فنڈیڈ ہے اور یہ کافی یعنی کے بڑا بیک تھا تقریبا کوئی لائک ایٹ نائن ٹین کلاس کی اس طرح سے کلاس کا جو یہ بیک تھا اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ یہاں پر اسٹولز پہ غیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں بھی میں وزٹ کر رہی تھی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں کیا پرائز ہے اس کے ہول سیل پرائز ہے یہ یا کچھ کام ہوں گے ان میں بھی کیا ہو جائیں گے چار سو ہول سیل پہ میں آئی تھی تو اچھا یہاں یہ تھا کہ تھوڑا سا وہ یعنی کہ سمجھتے ہیں شاید ون پیس لینے آئے تو وہ ایک دم ڈائریک ریٹیل پرائز بتا دیتے ہیں تو یہ ان سے پوچھو کہ ہول سیل پرائز ہے تو پھر وہ تھوڑا کم کرتے ہیں تو میں نے یہ چیز نوٹیس کیا آپ کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں آپ یعنی کہ اس طرح کی آپ کو تھوڑی سی یعنی کہ اپنا خود سے بھی سینس یوز کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی بڑے شاپ پہ یہاں پہ وزٹ کریں گے تو وہ دیفنیٹلی آپ کو دونوں چیزیں بتا رہیں گے کہ آپ نے ہول سیل میں لینا ہے یا پھر آپ نے ریٹیل میں لینا ہے تو وہ اسی ساب سے آپ کو ڈیل کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سٹولز پہ بھی جو ہے آپ کو مختلف قسم کی آپ کو یہاں پہ سٹیشنری مل رہی ہو بہت ہی پیاری میرا تو دل کرا تھا بس یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں لیکن میں نے اپنے بچوں کے لئے کچھ یہاں سے سٹیشنری پرچس کی تھی بہت ہی خوبصورت سے یہاں پہ پینسل باکسز تھے تو اس طرح سے میں نے چیزیں کچھ لیتی ریزرز پینسلز وغیرہ بھی تو سکول فیلحال بند ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر سکول کھلے ہوئے ہوں گے تو یعنی کہ جب بھی سکول کھلیں گے تو لازمی یہاں سے میں وزٹ کروں گی اور اس طرح سے بچوں کی نہیں کھٹی جو ہے سٹیشنری وغیرہ سب لے لیا کروں گی تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت سے جو ہے آپ کو یہ پینسل پاؤچ نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو یہ کچھ کام ہوں گے اس میں نہیں میڈم اچھا لگ رہا ہے اور اس طرح سے یہ دی ہیں ان کے کیا پرائز ہے یہ ہے فور انڈیٹ کے دور فور انڈیٹ کا کوئی ساتھ بھی دے لے اس طرح سے پرابر میں آئے گا اب یہ فائف انڈیٹ والے ہیں یہ فائف انڈیٹ والے ہیں اور یہ والے پاؤچیز ففٹی روپیز کے ہیں تو یہاں آپ کو جو یہ اس کو اسٹول نظر آ رہا ہے یہاں پر جو آپ کو تمام سکولوں کی پرانی نئی کتابیں اور یعنی کے سکول کوریجز جس کی سب یہاں آپ کو مل جاتی ہیں دیکھ رہے ہیں جسا کہ آپ یہاں پر کورسز رکھے ہوئے ہیں تو بھئی ہمارے ملک میں تعلیم اتنی مہنگی ہے نہیں جتنی کہ شادی ان اسکول والوں نے بنا دیا ہے اور ہم اس طرح سے بھی بجٹ میں رہ کے اپنے بچوں کی نئی سستی کتابیں اور کوپیز وغیرہ سب کچھ خرید سکتے ہیں یہاں اردو بزار ہمارے لئے بہت اچھا اپشن ہے یہاں تو آپ ضرور وزٹ کیجئے گا تو یہاں میں کچھ یہ بکس وغیرہ دیکھ رہی تھی جو کہ بیرے خود بچے بھی پڑھ رہے تھے تو وہ ہی میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سیکنڈرینٹ ہی لیں یہاں پر نیو کورس بھی اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا کہ ہم اسکول سے پرچیس کر رہے ہوتے ہیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام کسیم کی آپ کو یہاں پر بکس مل جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ملے گا یا وہ نہیں ملے گا آپ کو یہاں پر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آسفورٹ کا جو ہے تمام کسیم کا آپ کو یہاں کورس مل جاتا ہے بکس میں آپ کو سامنے شو کرائی رہی تھی تو جی امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمیشہ کی طرح میں یہ ہی کہوں گی کہ اپنے فیرنس اور فیملی میں لازمی شیئر کر دیا کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں بہت بہت دعا کیا رہے ہیں آپ سب میرے لئے میں آپ کے لئے تنی محنت کرتی ہوں اور پیارا سای کمنٹ لازمی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو جلدی سے لائک بھی کر دیجئے لائک ضرور کیا کریں اچھا جی یہاں آپ کو میں یہ بس دکھا رہی تھی کہ سٹولز پر بھی بیکس وغیرہ جو یہاں پر سیل کیے جا رہے ہیں تو جی ازاد چاہتی ہوں میں آپ سے ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح میری یہ کوشش ہوتی ہے آپ کے لئے اچھی سے اچھی نیو ویڈیوز میں لے کر آتی رہوں اور اچھی انفارمیشن ہوسٹ کے اندر آپ سب کے لئے تو مجھے ازاد دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ازاد دیجئے اللہ حافظ